دوستوں کیا پالک اور دھنیا کو گرمی میں اگایا جا سکتا ہے جی ہیں دوستوں آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے کل میرے ایک سبسکرائبر مجھ سے پونچ رہے تھے کہ سر دھنیا اور پالک تو اسپیسلی سردیوں کی سبجیاں ہیں تو انہیں گرمی میں کیا اگایا جا سکتا ہے تو میں آج آپ کے اسی سوال کا جواب اس ویڈیو میں دوں گا بت پریکٹیکلی ریجلٹ کے ساتھ نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس وین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں اس طرح سے نیا ویڈیو اپلوٹ کروں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو بات کرتے ہیں کہ پالک اور دھنیا دو ایسی لیفی ویجی ٹیبل ہیں جادہ تر گھروں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اسپیسلی پالک جو کی آئرن کا اچھا سورس ہے اور دھنیا جسے ہم ساری سبجیوں میں استعمال کرتے ہیں اور دھنیا کی خسبو گرمیوں میں اسپیسلی بڑھ جاتی ہے اور دھنیا گرمیوں میں کافی مہنگا بھی ملنے لگتا ہے تو ان دونوں جو ہیں سبجیوں کو ہم اپنے ہوم گارڈن میں گرمیوں میں گرو کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہے بلکل ہاں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پالک ہم نے لگ بھگ اسے بارہ سے پندرہ دن پہلے لگایا ہوا تھا اور آپ دیکھئے کتنے اچھے اس میں پالک جو ہے گرو ہو رہی ہے یہ جو گرو بیگ ہے اس کی سائز جو ہے نو انچ اس کی اونچائی ہے اور جو چوبیس انچ ہے اس کی چونڈائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پالک ہے وہ کتنے اچھے سے گرو ہو رہی ہے اور آپ اس کے پتے دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلدی ہیں اور اب ان کے پتے بڑے بھی ہونے لگے ہیں اور اب بہت جلدی یہ ہے جو ہے اپنی فل گروت لے لے گی اس کے ساتھ ہی ایک ہفتے پہلے ہم نے ابھی نئی پالک کو لگایا ہوا ہے اس کا بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ اس میں ابھی ہماری پالک میں کیا اپ ڈیٹ چل رہا ہے تو آپ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں اس پالک کو لگائے ہوئے ابھی کیول ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور آپ دیکھئے یہ پالک پوری باہر آگئی ہے اور اب اس میں بھی جو ہے ٹرو لیف مطلب کی اس طرح سے جو پالک کی پتیاں بننا شروع ہو گئی ہیں اور اسے ہم نے لگایا ہے کولر میں پانی بھرنے والی ٹنکی میں اس کی ہائٹ بھی لگ بھگ 9 انچ کے آس پاس ہے اور اس کی جو چونڑائی ہے وہ 1.5 فٹ بائی 3 فٹ ہے دیکھئے آپ کتنا اچھا ہمارا پالک گروہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ریجلٹ دکھاتا ہوں جہاں پہ میں نے پالک کو ابھی بلکل دو سے تین دن پہلے ہی لگایا ہوا ہے آپ دیکھئے اس گروہ بیگ میں جو ہے ہم نے ابھی پالک کو لگایا ہے اور اب اس میں سے بھی جو ہے پالک جو ہے جرمنیٹ ہونے لگے ہیں دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں سے یہ پالک ہے یہ پالک ہے یہاں سے دیکھئے الگ الگ جگہ سے جو ہے اس میں جو پالک ہے وہ نکلنے لگی ہیں تو پالک کو آپ مارچ کے مہینے میں بلکل لگا سکتی ہیں اور اسے آپ last April last تک آپ اس کو harvest کر سکتی ہیں پالک کو جیسے جیسے ہم توڑتے جائیں گے اس میں سے ہمیں نئی پالک جو ہے ملتی جائے گی تو پالک مارچ میں بلکل لگایا جا سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دھنیا کے بارے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ہم نے دھنیا لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھئے پورا دھنیا جو ہے جرمنیٹ ہو گیا ہے اسے لگائے ہوئے لگ بھگ 10 دن ہو گئے ہیں چونکہ دھنیا جو ہے باہر آنے میں مٹی سے دھنیا کے پودے کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے 7 سے 10 دن میں دھنیا جرمنیٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ بھگ 3 fit by 3 fit کا grow bag ہے اور اس میں جو ہے ہم نے سارا دھنیا لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھئے کتنے اچھے سے ہمارے جو ہے سارا دھنیا جو ہے جرمنیٹ ہو گیا ہے سب ہی بیج ہمارے اوگائے ہیں اور یہ دھنیا اب ہمیں پورا مارچ کے اینڈ سے جو ہے ہارویسٹ کرنے کو ملنے لگے گا لگ بھگ 20 تن بعد اور اسے ہم پورا جو ہے پورے اپریل اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم ایک بار اور دھنیا لگائیں گے ابھی مارچ کے لاشٹ میں تو آپ بلکل مارچ سے اپریل تک دھنیا اور پالک لگا سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو دیکھئے یہ ہم نے جو ہے یہ ہمارا سردیوں کا دھنیا ہے اور اسے ہم نے لگ بھگ دو بار ہارویسٹ بھی کر لیا ہے اور یہاں سے اب اس میں ری گروت پھر سے گروت ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے اتنا ابھی دھنیا بچا ہوا ہے اس کا ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ سیئر کیا تھا کہ آپ کیسے اس طرح سے کولر کی ٹنکی میں دھنیا گرو کر سکتے ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ میں وہ لنکس ہو رہا ہوگا تو آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ اسی دھنیا کو ہم دیکھئے ابھی تک یہاں پہ ہارویسٹ کر رہے ہیں لگ بھگ تیسری بار ہم اسے پھر سے ہارویسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے یہاں پہ نیا دھنیا بھی لگا دیا ہے تو آپ بھی اگر ابھی چاہیں تو اپنے کچن گارڈنگ کرتے ہیں ٹیرس گارڈنگ کرتے ہیں ہوم گارڈنگ کرتے ہیں تو بلکل آپ ابھی دھنیا اور پالک دونوں چیزوں کو لگا سکتے ہیں آپ کو کافی اچھا رجلٹ ملے گا اور یہ دیکھئے یہ دونوں دھنیا یہ دھنیا جو ہے اور یہ پالک جو ہے یہ فل سن لائٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے اور جو دھنیا اور پالک ہم نے ابھی لگائی ہے مطلب اسے ہم نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے سیڑی ایریا میں رکھا ہے دیکھئے یہ سیڑ بنایا ہے اور یہاں پہ ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے تو ابھی یہ دیکھئے سیڑی ایریا میں ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا اس میں پالک لگی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے جو ہے جو تھرما کول باکس ہے اس میں ہم نے دھنیا کو لگایا ہوا ہے ان دونوں کو ہم نے سیڑی ایریا میں رکھا ہے تھوڑے دنوں کے لیے سیڑی ایریا میں رکھیں اور یادی بہت زیادہ دھوپ آتی ہے آپ کے گارڈن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ سیڑی ایریا میں اس طرح سے پالک اور دھنیا دونوں چیزوں کو دونوں سبجیوں کو بڑے آسانی سے اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں وہ ہے بھی مارچ اور اپریل کے مہینے میں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اس کو دھنیا اور پالک گروہ کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اس انفورمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ